محمد الرسول اللہ اور ایک روایت میں ہے کہ اور ہر گبراہی کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے آپ سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں ایک سنت زندہ کر لو تو ایک سو شہید کا ثواب ملتا ہے آج میں آپ کو بتلاتا ہوں ایک سطح بڑی آسان بھی ہے لیکن اللہ کرے آپ کو عمل کرنے کی توفیق ہو وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک رواج بن گیا ہے کہ جب امام کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ تو مقتدی بھی فوراً سلام کر دیں یہ غلط ہے امام کا تو سلام مکمل ہی نہیں ہوا حکم یہ ہے کہ جب امام تک بھی آپ دیکھویں اللہ اکبر اب آپ کہیں گے اللہ اکبر یہ تو نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کہہ دیں اللہ اکبر وہ بھی اللہ اکبر تم بھی اللہ اکبر یہ غلط ہے اس کی تکبیر کے بعد اللہ اکبر کہو اس کے رکو میں جانے کے بعد آپ رکو میں جائیں گے اسی طرح اس کے سلام کرنے کے بعد آپ سلام کریں گے تو سلام جو ہے اس میں اختلاف اتنی ہے کہ بعد فقہ فرماتے ہیں کہ ایک تفہہ بھی اگر کر لے السلام علیکم ورحمت اللہ تو سلام مکمل ہو گیا لیکن تحتیاط اسی میں ہے کہ امام جب تک دونوں طرف سلام نہ پھیلے السلام علیکم ورحمت اللہ آپ بعد میں سلام پھیلے تاکہ ایک سلام کے بعد تو ہو سکتا ہے کہ جلدی میں آپ امام سے پہلے سلام کر بیٹھیں ابھی حضرتنی نہیں بڑی اور آپ حجر اسود پہ بھی پہنچ جاتے ہیں تو نماز برباد ہو گئی یہ حجر اسود کا بوسہ ہو رہا ہے تو صرف اسی سنت کو زندہ کر لو کہ جب تک امام سلام مکمل نہ کر لے اس وقت تک سلام نہ کر اور سلام مکمل ہوتا ہے دونوں دوست اذنی ہی ہمیشہ انشاءاللہ ایک آسان سا عمل ہے اور ایک سو شہید کا عجل مل جائے اور اسی طرح ہے کہ دوسری بلکل آسان وہ بھی یاد کر رہے ہیں ہمارے لوگ جائے ہیں جب امام کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ہم رضالین کہے گا تو ہم صرف آمین کہیں تو بہرحال اگر اللہ توفیق دیکھ مشکل بھی نہیں ہے جلدی نہ کریں بس صبر ہونا چاہیے آدمی کو